سزار روپے کو بھی تین دن کے اندر کیسے جمع کریں گے ہم اتنے سارے پیسوں کا انتجام آنکھر ہم کہاں سے کریں گے اپنے پاپا سے مانگ کر دیکھتے نہیں نہیں ان سے نہیں ان پر تو پہلے سے ہی کتنا سارا بوجھ ہے اب اور بوجھ ہم ان پر نہیں ڈال سکتے پھر کیا کریں ہاں ہماری ایفٹی ہے اسے ہی دڑوا دیتے ہیں ہاں یہ ہی ڈک رہے گا ہاں یہ ہی کرتے ہیں ہلو ماں ہم ٹھیک ہیں ماں ہمیں ایک بات باتائیے ہمارے نام کی جو ایف ڈی ہے اس کے پیپر ساپ کے پاس ہے نا کیا تڑوا دیتے ہیں پر کیوں ہاں ہماری شادی کی وجہ سے نا نہیں 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 پیسو کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ہم سوچ رہے تھے کی کیا پتہ اس کی ڈیٹ کمپلیٹ ہو گئی تو اسے رینیو کروا لیتے ہیں ہاں ماں ماں ہمیں کوئی بھلا رہے ہیں ہم آپ سے باد میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ماں نماز اوچ ٹھیک ہے ten یہ رام جی آپ ہماری کچھ مدد کیجئے ابھی تو سمجھیں یار ہم کیا کریں ہمیں اس بارے میں روز سے بات کرنی چاہئے وہ ضرور ہماری مدد کریں گے پشلی بار بھی تو انہوں نے ہماری نوٹ زمہ کرنے میں مدد کی تھی تھانکیو سو مچ رام جی ان کو یہاں بیجنے کے لیے ہم بھی کتنے پاگل ہیں ان کا نام ہمیں پہلے کیوں نہیں یاد آیا ہمیں ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے اب ورکا باقی رہ گیا ہے کہنے کے لیے گھر میں اور ہماری نجروں سمجھیں اب ہٹو ہمارے سامنے سے ہم نے اسے بینا مطلب ڈانڈ دیا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے پیچار لیکن ہم ایسا کہیں سوچ رہے ہیں اس نے ہمارے کوسی کے بارے میں نجانے کا کا سوچ رکھا یہ ہے بہت ہی اکڑو لڑکی اس کی اکڑ تو ٹھکانے لگانا ہی پڑے گا اب ہی کھا ہے یہ ہم نے کرتے میں کھا کر رہا تھا کس کی چٹھی پتری ہے بھائی موسیقی اب ہم چاہ کر بھی کولیج نہیں جا پائیں گے کچھ تو چمتکار دکھائیے رام جی موسیقی 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 ارے وہو سیا کیا ہوا اس طرح کھا ہے رو رہے ہو آخر بات کیا ہے ہم کو بتاؤ ساید ہم تمہاری کو مدد کر دے رودر نے کچھ کہا پاسی جی آپ کے سامنے صبح کو لیٹر آیا تھا ہمیں تین دن میں اتنے سارے پیسے جمع کرنے ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آرہا ہے ہم کہاں سے اتنے سارے پیسے لائیں گے پاسی جی آپ کچھ کر سکتی ہیں کیا لیز اگر آپ کچھ کر سکتی تو کرتی جی ہم آپ کے زندگی پر آب ہاری رہیں گے آرے سیا اگر ہمارے پاس اتنے پیسے ہوتے تو ہم تم کو کپ کی دے چکے ہوتے تمہارے ہم پر بہت اپکار تمہاری وجہ سے تو ہم اس گھر میں ابھی تک ٹکے ہوئے ورنہ جی جی تو ہم کو اس گھر سے کپ کی اکھار کر بہار پھیک دیتی جو ہے سو کاس کاس ہم تمہاری کوئی مدد کر پاتے پر موسی جی کچھ تو ہوگا کچھ تو آپ کر سکتی ہوں گی دیکھو اب تک کوئی پیسوں کا انتجام نہیں ہوا ہے اس کا مطلب یہ کہ اب تم کو خود سے مہرد کر کے پیسے کمانا ہوگا جو ہے سو موسی جی پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس گھر سے نکلنے کی پرمیشن ہی نہیں ہے اور دوسری بات اگر ہم نکل کے کہیں پہ نوکری کرتے بھی ہیں تو ہمیں تو بھینے میں جا کے پہ گھار ملے گی یہ بات تو تم صحیح کہہ رہی ہو پر اگر تم گھر پہ بیٹھ کر ہی کچھ کام کر کے پیسہ کما سکو تو موسی جی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیوں نہیں ہو سکتا بالکل ہو سکتا ہے چھنا سوچو ایسا کوئی کام ہے گا کہ تم گھر پہ بیٹھ کر اچھے اسے کر سکتی ہو سوچو سوچو ماف کیجئے گا گرو جی آج لیٹ ہو گئے سارے کپڑے تیارے بس رام اور سیتا کے باقی ہے رام اور سیتا کا تو ہر سال کی طرح بھاگے لکشمی جڑا چنا جاتا ہے اس سپتا میں لکی ڈرو سے اس کے بعد ہی تم اس کے کپڑے بنا پاؤ گی ایک کام کرو کپڑے گن کے وہاں پہ رکھ دو نہ آپ بعد میں لے لے نہ جی گرو جی ہمیں ہوئی بھی کام کرنے کا ایکسپیجنس تو نہیں ہے پھر ہاں پاپا رام لیلا میں منڈی والوں کے کپڑے سلا کرتے تھے تو ہم ان کی مدد کیا کرتے تھے تو ہم سلائی کر سکتے ہیں ہاں ہمیں سلائی اچھے سا آتی ہے اس کا مطلب ای کہ سلائے تم اچھے سا کر سکتی ہو جو ہے سو بہت صحیح پھلوارانی اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے سیا سے بدلہ لینے کا یہی صحیح سمیں ہے جو ہے سو ٹھیک پیسہ کمانے میں ہم تمہاری مدد کریں گے اپنی محلے میں وہ درجی ہے نا اس کا بیچارے کا نا ایک کاریگر گھر بھاگیا ہے وہ ابھی مجھے کہہ رہا تھا دو دن پہلے کہہ رہا تھا بہن جی ایک تو تیوہاروں کا موسم ہے اتنے سارے بلاوزوں کیسے لائے کرنی ہے اور اونپر سے میرا کاریگر بھاگیا ہے اب بتاؤ اکیلے میں اتنے سارے بلاوزوں کیسے لائے کیسے کروں پر موسی جی بلاوز بنانے میں اتنے پیسے تھوڑی ملیں گی دیکھو ایک بلاوز کا پانچ سو روپیا ملے گا ابھی تین دن میں تم جتنا سل سکتی ہو سلو یہ تو تمہارے اوپر ہے کی تم کتنے بلاوز چیتی ہے یہ بات کی ہوا تک بھی نہ پہوچے اس کا خیال رکھنا ہے سمجھے موسی جی آپ جانتی نہیں ہے آپ نے یہ سب کر کے ہماری آدھی ٹینشن ختم کر دی رہی بات کسی کو نہ بتانے کی تو آپ ہم پر یقین کیجے یہ بات ہم کسی کو نہیں بتائیں گے بس آپ جا کے ان سے یہ بات کر دی چھو ہمارا کام لگوا دی چھو اچھا اچھا ٹھیکی ہم آجی اس گردی سے جا کے بات کرتے ہیں جو ہے سو تھانک یو بہت سے بھی تھائیں اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ اس نے ہم سے کام مانگ کر اپنے پیروں پر ہی کل ہاری ماری سچ ہی کہا ہے کسی نے بناش کالے وپرت بودھی جو ہے سو تھانک یو بہت سے جگ گمیاں تار جیسا نہ کوئی جگ گمیاں تار جانا کوئی ردر بھیا ردر بھیا ردر بھیا کام بیٹھا ہے یہاں بیٹھ بیٹھ کالی باتا تیرے بھالوں کو کہا ہوا آرے وہ بھائیہ کہا ہے نا کی کہیں چی سے بھال بہت دہری کرتا ہے ہم کہے بھائیہ دیکھو مشین لو آئیسے گھوںہ دو ہو گیا پھر وہ بھی نا بھائیہ ایک بات تو بھولے گا آپ کے من پسند کی پھوڑے لے کر آئیں کہا بات کرے ہیں ہاں ہاں لیجے آرے بھائیہ کونوں پھلڈ ملے گی کا سارا انتجامیں ہمارے پاس ہاں ہیلے ہاں یہ لیجئے کھائیے 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 بھئیہ واہ کان بات ہے بہتے ٹیسٹی ہے اے بھئیہ مزا آگیا پانواری کے مہاں سے لائیا کھا ہاں ہاں وہیں سے لائیا ہے ہم رستے سے جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا تم بولے کی بھئیہ ردر بھئیہ کے من پسند کے پکوڑے ہیں ہم نے دیکھا ہے کیکا ہم نے تو سیا بھابی کا نام لکھا ہے درہ پڑ کھا لکھا ہے اس میں دکھائی دکھائی یہ سیا آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ آپ کا سیلیکشن اس ورش کی سکولرشیپ پانے والے چھاتر کی لیشت میں شامل کر لیا گیا ہے اور یہ یا ستر چار دینوں کے بعد چالو ہو جائے گا اس ورش آپ کی سکشہ پڑھن روپ سے مکت نہیں ہے آپ کو سکولرشیپ کی راشی ماتر ستر پرتیشت ہی دی جاری ہے اور تیس پرتیشت مطلب پچانس ہزار روپے آپ کو ستر چالو ہونے کے پہلے ہی ہرنے پڑیں گے اچھا سیا کو پیسوں کی سب جھرورت اسی لئے وہ ساما یہ سیا کی نام کی چٹھی آئی آپ کو پتا ہے کا اس میں لکھا ہے کہ تین دینوں کے اندر پچانس ہزار روپے جمع گھر پیٹا ہمیں لگتا ہے کہ سیا کولیج نہیں جا پائے گی ہمیں لگتا ہے پنام چاچی پنام چاچی پنام چاچی پنام چاچی چیزیں کھاتے ہیں چاچی رودر بھائیہ کو بہتے پسند ہے نا پکوڑے تو ہم کہے کہ لے کے آ جاتے ہیں یہ سب چھوڑو ہم تمہارے لئے گرم گرم چای اور میتھی کے پراتھے بنا کر لے کر آتے آب ہی اچھا اممہ یہ سیا کی نام کی چٹھی آئی آپ کو پتا ہے کھا اس میں لکھا ہے کہ تین دینوں کے اندر پچانس ہزار روپے جمع گھر پیٹا ہمیں لگتا ہے کہ سیا کولیج نہیں جا پائے گی دیکھ تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اوپر سے تکھارے پاپا جے بھی گھر پر نہیں ہیں جو ہم ان کے پاس سے لے کے سیا کو دے 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 تم لوگ بیٹھو ہم چائے پر اڈھے لکھیں آتے ہیں ٹھیک ہے جا جی سیا کو ہم سے بولنا چاہیے تھا نا اس نے ہم سے اس بارے میں کچھ کہا کہا نہیں موسی جی موسی جی ہاں دیکھو اگر نہیں کر سکتے تو پہلے ہی بتا دو ابھی بھی سمائے ہے ہم واپس کرائیں گے ورنہ پھر بعد میں ادھر جی کی چار باتیں اور سننی پڑے گی جو ہے سو نہیں نہیں مانسی جی ہم کر لیں گے کر لیں گے ہم تھانکیو سو مچ مانسی جی آچھا ٹھیک ہے پس تونو ایک بات تھان میں رکھنا اس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں چلے جو ہے سو بلکل نہیں پڑے گی آپ بلکل بے فکر رو چھائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 موسیقی